کم ان بطول ہم اس وقت بات کر سکتے ہیں کیا تم بیٹھی رہو بطول میں ہی چلے جاتا ہوں زہر لگتا ہے یہ ادنی ریسپیکٹ دیئے اس نے تمہیں حد ہے اب جو بھی کہنا ہے کہو جلدی مجھے بہت کام ہے جب تمہیں ہی طرف دیکھتی ہیں نہیں تو مجھے انداز ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی گڑ گڑ ہے پہلی بتا تو کہ اس بات پر ناراض ہو کچھ بھی نہیں ہوا اوکے ٹھیک تم کہتی ہو تمہار لیتے پروسیکیوشن کے لیے جاؤں گی میں کل والی فائل لے کر ہمیں ریزلٹس مل چکے ہیں جس میں دو لوگوں کی انوالمنٹ ظاہر ہوتی ہے اگر تم چیف کے پاس جائے رہے تو تو یہ یو ایس بی تمہیں دیکھ لینی چاہیے کیا ہے یہ مزاک کر رہے ہو کیا اس میں بڑی کام کی چیزیں ملی ہیں ایک لمبی کانٹاک لسٹ اندر اگر تمہیں ان کانٹاکٹس کو اپنے ڈیٹا بیس سے کمپیار کرو مریم کے کیس کے لیے تو شاید تمہیں بہت سارے ایسے نام مل جائیں گے جو تمہارے چیف سننا چاہیے کس کی کانٹاک لسٹ ہیس میں ایک شیطان کی بلکہ زیادہ بہتر یہ کہنا ہوگا کہ شیطانوں کے سردار روحان ساہن کی دلے نا دھا مجھے لے چل کسی ٹھکانے پر اسی میں گم رہوں لیکن اسے بتا نہ چلے اسے بتا نہ چلے بلکہ زیادہ ڈیٹا بڛ theology ڈیٹا بڑی ڈیٹا بښی شاویس ہاں بولو کیا ہوا وہ مریم کے ساتھ ہے کیا واقعی واقعی میں جب وہ چل جائے تو فوراں بتا رہا اور پیچھے کرتی رہا اس کا کون ہے یہ دور کی رشتیدار ہے لیکن روحان کی کافی قریب کی لگتی ہے امی کے انتقال سے پہلے یہی وہ عورت تھی جس نے تمہیں ہمارے گھر بجوائے تھا تاکہ ہماری رڑائی ہو جائے کون ہے یہ عورت مریم ماں ہے کہ روحان سائن کی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مریم بس میرا جانا ضروری ہے میں نہیں بتا سکتی مریم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہتی کہ میں پورا سچ جانوں دیکھو یہ ایک دروازہ ہے اگر تم نہیں کھولوگی تو میں خود کھولوگا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ماں ہے نا اس کی تھینک یو سو مچ مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تمہیں بھی نہیں شاویز جا چکا ہے مریم اکیلی ہے فیروسا گیسپر نے پھرسیکلوٹر کو فولو کیا تھا اسے کھو ان لوکیشن بھیجے پھرسیکلوٹر کی ہاں وہ اسی کی ماں ہے دوبارہ سکین کرو اسے کوئی بھی انڈیکیشن ملتی ہے تو فوراں بتاؤ کہ تم مجھے ٹھیک ہے آفیسر اور جب کام ختم ہو جائے تو سسٹم سے سب ڈیلیٹ کر دینا کوئی سراغ نہ رہے جی بلکل ٹھیک ہے اس بار بہت اچھا کام کیا ہے تم لوگوں نے وہ گیا آپ دیکھو فیروز سب کچھ بہت کاملیکیٹڈ ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا ہر کام کے بیچے اس آدمی کا ہاتھ ہے کچھ آگے تو بتاؤ یار یہ سب ہے کیا یہ سارے نمبر کوٹ برڈز میں سیف کی ہے اس نے یہ ریزا کوکسوٹس کے انکل کا بیٹا ہے جو لا پتا ہے تم یقین کر سکتے ہو کہ یہی آدمی محمد کے مرڈر میں بھی وانٹڈ ہے نہیں ایک سیکنڈ تم کہہ رہی ہو محمد کی موت میں اس کا ہاتھ ہے ہاں ہو سکتا ہے اور بھی ڈیٹیلز ہیں یہ کانٹیکٹ دیکھو یہ کیر ٹیکر سے بھی رابطے میں تھا کیر ٹیکر کہاں کا کیر ٹیکر بتا کیوں نہیں رہی ہو تم خدا کرے جو میں سوچ رہا ہوں میں سب بلکل بھی نہ ہو مریم کے بابا جس کلینک میں ایڈمیٹ تھے حالدون خوزانچی کلینک یہ آدمی وہاں مریم کے بابا کا کیر ٹیکر تھا فیروز دھر مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا اور اور بتا اور کیا ملا فیلحال اتنا ہی تمہیں یقین ہے بطول میرے آفس میں ہو ٹیک ہے میں کام کرتا ہوں میں جا کر اپنا فون واپس لے کر آتا ہوں پھر چیف کے پاس ہم دونوں ساتھی چلتے ہیں ٹیک ہے وہ سچ میں ڈپلومیٹ سے میں اس کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا اس کا مطلب تم خالی آتا آگیا اب غصہ دلا رہے ہو مجھے تم رضا وہاں کے گارڈ سے بات کیسی میں نے اس نے بتایا کہ اس لڑکے کا نم برگ ہے اور سرنیم کیا ہے ان کا کراکسلی کراکسلی ٹیکسی ڈائیور جو کچھ جانتا تھا بتا دیا اس نے ایک دو مہنے ہی ہوئے ہیں اسے لنڈن سے آئے ہوئے اس کا مطلب لنڈن میں ہوتا تھا وہ یعنی ابھی واپس آیا ہے مجھے ڈیرن سے کچھ ضروری بات کرنی ہے کہاں ہے وہ وہ ان کا کوئی گیسٹ آیا ہے لنڈن سے اوہ ریلی کون ہے وہ ڈیرن میڈم کا فالوور ہے اور ان کی پینٹنگز کا بہت بڑا فین ہے یہاں کچھ نئی کلیکشن دیکھنے آیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو کیا یہی ہے وہ تمہارا مہمان جو لنڈن سے آیا ہے ڈیرن اب کیا تم ان جیسے لوگوں کے لیے مجھے انتظار کروایا کروگی ہاں وہ میرا کلائن تھا اور میری پینٹنگز خریدنے کے لیے آیا اور کوئی بات کیا کچھ یاد آیا آپ کو سر ہاں بلکل بلکل یاد آیا ہاں یاد آ گیا مجھے کہ میں نے اس لڑکے کو آخر کہاں دیکھا تھا انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوئی ہے اب تم جتنی ہو سکے معلومات جمع کرو کام آئے گی ہمارے پتہ لگاؤ کہ یہ وہ آدمی ہے یا نہیں جی ٹھیک ہے سر وہ اس کے لئے پہ ہے کیا دفا ہو جو تم یہاں سے روحان وہ یہاں دوبارہ آیا تھا نا چلی جو یہاں سے اسے پتہ جل چکا ہے کیا شاویس سے متعلق میں تمہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گی یہ بات تم جانتے ہو اچھی ترہاں سے اگر اسے پتہ ہوتا تو تمہاری یہاں ہاں بولو شاویس تمہارے گھر پر ہے کونسے گھر تمہاری امی کے گھر اللہ غارت کرے اب کیا کروگے تم فیلحال تم جا سکتی ہو شاویس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تمہارا کام ختم ہوگی اب دفا ہو جاؤ تم وہاں سے مجھ پر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں اگر میں وہاں گیا اور تم وہاں ہوئی تو یاد رکھنا بہت برا ہوگا بٹھالو اپنے دماغ میں یہ میری امی کا پوچھا تھا نا اس نے اب میں جب یہاں سے گھر جاؤں گا تو میری امی کے گھر ایک اجنبی انسان گھوسا ہوا ملے گا مجھے کیا کروں گا پھر میں بتاؤ ہاں کیا کروں گا میں جو ایک بیٹے کو کرنا چاہیے پسٹول تانکا ٹریکر تبا دوں گا آخر وہ میری امی کے گھر زبردستی کو سا یہی کرنا چاہیے نا مجھے تم اسے کچھ نہیں کر پاؤ گے مریام 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 بات سنو میری رکھ جاؤ مریام مریام دروازہ کھولو دروازہ کھولو مریام مریام درماظا کولا مرکا درماظا کولا تمہاں پروسیگویٹر بچ چکی ہوں بھائی لانو کانگراجو لیشن تمہارے لیے ڈھیر ساری دوائیوں نیک تمند آئے اگلی تفہ بڑے پارک جائیں گے جہاں پہ بہت سارے جولی ہوں گے ٹھیک ہے میرے بیٹے ہم ضرور جائیں گے ٹھیک ہے کیا بطول آئے گی وہاں پر ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آجائے وہاں پر مریم انٹی بھی چلیں گے ہاں پوچھ لیں گے اس سے بھی تم ذرا یہاں پر بیٹھ جاؤ ہاں یہ دیکھو علی لگتا ہے ابھی تازے بنے ہیں یہ تم یہاں آرام سے بیٹھ کر کھاؤ اس سے میں بس ابھی آتی ہوں ٹھیک ہے مریم سلما 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 درماظا کھولو جلو بس آگئی آگئی میں کس نے تمہیں کس نے بند کیا تھا مریم وہی بے شرم آیا ہو گا وہ شاویز کو مارنے کے لیے گیا ہے مجھ اپنا فون دو جلدی مجھے اسے بات رہا میرے پاس شاویز کے نمبر نہیں ہے مگر تمہارا فون کہاں گیا مریم بطول کو کال کرو اسے ان فون کرو فیروز کو بتاؤ کچھ کرو جلدی تم فکر نہ کرو میں بطول کو کال کرتی ہوں جاہل باغل 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 اس سے بچائے کوئی you're making me sick تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے میرے پاس ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے سیر بطول مسئلہ یہ ہے کہ تم نے خود اقرار کیا ہے کہ محمد پر تم نے گولی چلائی ہے اس وقت جو ٹھیک لگا کیا بطول یہ بات میں تو سمجھ سکتا ہوں لیکن تم اوروں کو کیسے سمجھاؤ گی اس وقت یہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے سمجھ لو یہ بات کتنے عرصے کیلئے سسپینٹ کیا جائے گا مجھے ہمیشہ کیلئے پروسیکیوٹر ایسا ہی چاہتے ہیں لیکن ہم پوری کوشش کریں گے میرے مطلب تمہارے سارے کولیکس تمہاری فیور میں ہیں بطول ہمیشہ کیلئے بطول سمجھ لو خود کو لہٰذا تمہیں اپنی گن اور بیج مجھے دینا پڑے گا اور میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں یہ دوبارہ مل جائے پریشان نہ ہو ہمیشہ کیلئے مطلب تمہارا ریکارڈ ہے کہ تم بہت کامپیٹنٹ آفیسر رہی ہو اسی لئے تمہارے ساتھ نائنساف ہی نہیں ہوگی میں پوری کوشش کروں گا اب گھر چاہو اور ریلیکس کروں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 اسی نے کیا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ جو بھی ہو اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوگا دیکھ لیا نا تم اور میری فائلز کا کیا آ جاؤ سر وہ ساری فائلز آفیسر ایسن کے حوالی کر دو اور ساری انفرمیشن بھی انہی کو دی دو ہر چیز کو ایک زیمن کیا جائے گا اور اس کے بعد تمہاری چیزیں تمہیں لوٹا دی جائیں گی فکر نہ کرو ہاں بھولو ہاں بھولو اس سے پہلے میں سب مٹا دوں گا ٹھیک ہے بچھا موسیقی 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 میں زندہ ہوں مہم تمہارے اتنے قریب ہے کہ میری سانس سے نہ رکھ جائے موسیقی 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 چلو بہت ہیرو بن گئے تو اتنے چوڑے کیوں ہو رہے ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہو گیا چلو بہت ہی رہے ہو ارے تم تو گھر میں گھسکے چھوٹے سارگن بہت غلط پاتے ہیں چلو اب جو بھی اٹھایا شرافت سے رکھ دو تم اور دروازے کی طرف آجو کوئی ہوشیار ہی نہیں تم بھی چلو آجو شابش چل دی ٹیرن کو چھوڑ دو دروازے کی طرف جاؤ نئے نئے شاویس بتاؤ انہیں بتاؤ انہیں تم بیٹا کہ اس کی لڑکی کتنی حرابہ ہے ایک لاوز اور نہیں گئے قسم کھاتیوں میں اپنی بیٹی کی کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سزا دوں گی اور بھول جاؤں گی کہ یہ میری بیٹی ہے ہاں تو ہم کہا تھے ہاں گھر میں چوری چھپے کسے یہاں میرے پیسے بھی تھے تو یہ ایک طرح سے چوری بھی ہوئی ویسے تم میری امی کے گھر میں ہو جن کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا ہے اور سلف ڈیفنس میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں گولی چلا دوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں گئے گا تو پھر تم باتیں کیوں کر رہے ہو چلا دروازہ کھولو چھوڑ دو اسے جانے دو بیسے اتنی محنت کے بعد کیا ملا تمہیں ہاں کیا جان پائے آخر تم نے کئی بار اپنی امی کو مریم کے پاس بھیجا تھا بلکل تمہاری طرح انہوں نے پہلے سہر امی کا گھر ڈونڈا اور تمہارا کام صرف مریم کو وہاں تک پہنچانا تھا دیکھو ایسا صرف تمہیں لگتا ہے جو کہ غلط ہے یہ میرا کام ہے کہ سچ کو سامنے لکھ رہا ہوں کام تو پھر مریم کی فوٹوز تمہاری دراز میں کیا کر رہی ہیں ہاں وہ فوٹوز مریم کی کیس سے ریلیٹڈ ہیں اس کیس کی دو فائلز تھی اگر تمہیں یاد ہو تمہارے اور مریم کے پیار میں گرفتار ہونے سے پہلے کی فائل یاد ہے نا تم نے کہا تا اسے کم از کم آٹھ سال کی قید ہونی چاہیے وہ فوٹوز جلی ہوئی ہیں پروسیکیوٹر اس آگ سے جو کیس کے بات لگی تھی تم پریشان مت ہو اصل سوال یہ ہے کہ کب سے محبت کرتے ہو تم اس سے کب سے جانتے ہو تم مریم کو ہاں تم اس سے ملنے جیل بھی تو گئے تھے اور اس کے علاوہ تم نے اس کے بابا کے علاج کے لیے پیسے بھی تو دیئے تھے مجھے جگین ہے کہ تمہارے پاس ہر سوال کے لیے کوئی بہانہ ضرور تیار ہوگا لیکن میں اصل وجہ سے واقف ہوں اس وقت تمہارے سوال کی وجہ صرف چلا تمہیں محبت ہے اس سے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا کتنا مزہ آئے گا نا اگر تم اسی وقت مر جاؤ اور تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب نہ مل پائے مجھے سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک میں نہ چاہوں سمجھ میں آئی تمہیں مریم بھی نہیں ملے گی تمہیں وہ میری ہاں بالکل محبت کرتا اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی کی بھی جان لے سکتا جسے وہ چاہتی ہے اسے بھی مار سکتے ہو ہاں بالکل مار سکتا تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنے یا کسی اور سے محبت کرنے سے روکنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا موسیقی 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 تم سے کہا تھا میں اس سے دور رہا ہوں روالا کہ تمہیں کسی کو لکسان نہیں پہنچانے دیں بریام 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 بات سو میری دروازہ کھو رہا تو کیا کر رہی ہو اندر بریام مریام اب تک در نہیں کہ وہ آدمی تم سے نفرط کرنے لگے bamboo اور تُمیں اسے بچا لیکن مفق ہوا اتنی محبت کرتی ہوں تم اس سے کیا تم مریم کو دھمکا رہے تھے کہ مجھے مار دوگے جواب دو مجھے بولو شاویز جواب دو تو تم مجھے مارنے والے تھے بولو ناپ خاموش کیوں اب تم اپنی بوت کے لیے تیار ہو جاؤ روپ جاؤ لیکن کیوں کیا ہم اسے ایسی لوگوں کو بارلے تھے کیا ہم اسے ایسی تمہیں دھفکانے دے مریم بتاؤ اس سے ہم قانون کے مطابق ساتھا دلوا سکتے ہیں چھوڑ شاویز میں تمہیں ہر بات بتا دوں گی میرا موبائل واپس دو میرا پون دو کیا کر رہے گا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی لیکن ایسے نہیں بطول کے آنے کے بعد تم سب ابھی بتاؤں گی نہیں پہلے بطول کے ہاں آئے گی اور جب تک وہ آنے ہی جاتی تم اس سے دور رہو گے اگر یہ بھاگیا تو پھر سے بچ جائے گا لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا شاویز شاویز رک جاؤ میں تمہیں خود کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گی شاویز مریم چھوڑو مجھے رک جاؤ پلیز رک جاؤ یہ کھٹیا انسان اب کسی کو تکلیف نہیں دے پائے گا ہٹ جاؤ شاویز بات کو سمجھو ماتھا لوں گا بے تو ایک نے ایک دن ماتھا لوں گا بے تو تم مجھے ماتھا لوں گی دیکھو خود کو تم بولو گی سب بتاؤ گے مجھے تم سمجھے سن رہا ہو نا سب بتاؤ گے تو مجھے کس کے ساتھ کیا ہے سنا تم نے سن رہا تو شاویز نہیں تو انتظار کس بات کر آؤ اور ماتھا لوں گوج اس کی بات مات سلو شاویز ہمت ہے تو مارو پلیز رک جاؤ پلیز رک جاؤ میریم سے محبت کرتا ہوں یہ وجہ کافی ہے تمہیں مجھے مارنے کے لئے میری بات سنو اس کی بات نہیں سنو ماریم ہٹ جاؤ پلیز تم وہ کچھ کر سکتے ہو جو ملیں گی بتاؤ رک جاؤ ماریم ہٹ جاؤ شاویز رک جاؤ شاویز شاویز نہیں شاویز شاویز رک جاؤ شاویز 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 تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جسے تمہیں نقصان پہنچے پہلے سچ کا بتا لگاؤ گا پھر جو ضروری ہوا کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں وعدہ کرتی ہوں پولس کے آتے ہی سب بتا دوں گی تب تک یہ خود کو بچانے کا کوئی نیا راستہ نکال لے گا ماریم شاویز 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 اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا میری وجہ سے تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گے رکھ جاؤ ایسا نہیں کرو اس کا کیا کرنا یا فیصلہ میں کروں گا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ اپنا خیال رکھو گے اب وقت آ گیا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو پیچھے ہٹو مریہ شاویس اب بس شاویس رکھ جاؤ نہیں کرو ایسا شاویس شاویس رکھ جاؤ شاویس چلدی کرو فیروس کو کال کرو شاویس کہا ہے یہ بات تم نے بتائی تھی نا روحان کو میں نے کہا ادھرو مجھے اپنا فون دو دفع ہو جاؤ یہاں سے اسی وقت انلاک کرو اسے چلدی اپنا فون انلاک کرو اب یہاں ایسا کیوں بیٹھ کیوں پیچھا کرو ان کا جلدی سوری سر مازر چاہتا ہوں یردال سرکن نے یہ مہنگا کا روحان کو لے کر دیا اور وہ بھی رشوت کے دور پہ یقین ہے تمہیں وہ گھر مہوش بیلال کے نام پر ہے لیکن اصل میں وہ روحان کا ہے اور دوسرے پیچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسٹیکیوٹر کا قتل سے بھی کنیکشن ہے یہ تو ایک سنگین جورب ہے سو ساری سر ریگ بھر پھر مافی چاہتا ہوں پتوانی یہ بار بار کیوں کول کریے تم چانتی بھی ہو تم اس پر کیسا الزام لگا رہی ہے آفیسر الزام نہیں لگا رہی میں اس پر اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ سب بھی ثابت ہو ہی جائے گا یہ کچھ تصویریں ہیں اور کچھ نہیں اصل ڈاکومنٹس نہیں ہے یہ اور اس کے علاوہ بس تمہیں کچھ ٹیلی فون نمبرز بلے ہیں ہمارے پاس ان کی نہ تو کوئی چیٹ ریکارڈ ہے اور نہ ہی کوئی ٹیپس یہ کچھ ثابت نہیں کر رہے لیکن انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے کافی ہے میرا مطلب اگر آپ چاہیں تو یا اللہ سر توران ارسوئی کو جیل بجھوائے تھا اس کے لیے انگر لیا ہوگا اگر ہم کوئی ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو توران ارسوئی کا کیس دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ توران ارسوئی کی کتنی عزت کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ بے خصور ہیں لیکن پھر بھی آپ روک گئے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا سمجھ گئی تم زبان پر قاپو رکھو جا سکتے ہو تم لوگ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کو بھی پروسیکیوٹر پر شک ہے ایک بار پھر کچھ نہیں بار کوئی فائدہ نہیں مازو یہ فائل لو اور اس پر فوراں کام شروع گا نظر رکھو اس پر اور کچھ بھی پتا چلے مجھے فوراں آکر باتاؤ جی چھیک ہے سر آج سے پروسیکیوٹر روحان سائن پر کڑی نظر رکھو اس کے بارے میں سب کچھ پتا کرو اس کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی بات تو مجھے فوراں آکر بتاؤ گے چھیک ہے سر اور ہاں یہ اوفیشل نہیں ہے کسی کو خبر نہ ہو اس کی یہ زمیداری ہے تمہاری وہ پروسیکیوٹر بہت ہی شاطر ہے جتنا ہو سکے محتاط رہنا اس سے بے فکر ہو جائے موسیقی 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 شابےز ان مشکلوں میں تمہاری وجہ سے ہے وہ تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھے گا جب اسے تمہارے اور روحان کے بارے میں پتا چلے گا اس لیے تم چھپ رہی ہو روحان کا ہمیشہ تمہینے ساتھ دیا ہے آدھ شاوے اس کو سب پتا چل جائے گا ہر چیز پھر تمہارا راز سامنے آ جائے گا اگر تمہیں اس سے سچی محبت ہوتی نا تو تم اس سے دور رہتی اور اگر تمہیں محبت ہوتی تو تم چلی جاتی اس کی زندگی سے کہیں دور ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کوئی اور نہیں اتر جاؤ گاڑی سے رائٹ ناو تم جانتی ہو سبیرا کے ساتھ کیا ہوا تھا مہتاد رہنا شابےز کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے اس سے گھمراہ کرنا بند کرو شابےز کی معصومیت کا فائدہ کہ وہ اس کے مدد کرے گی آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیمرے کے پیچھے کی کہانی ڈراما بناتے وقت کیا کیا ہوا سب کچھ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ پر دستیاب ہے تو ابھی ہمارے اوفیشل پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں